اسلام علیکم دوستو میدار صلو خیرے سے ہوں گے حکومت سندھ کی جانب سے ڈائریکٹیڈ آف ریلیجیس افیرز کے اندر نیو بکینسیس کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر پورے سوب ایسن سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے حوالے سے تمام در تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو گورنمنٹ آف سندھ ڈائریکٹیڈ آف ریلیجیس افیرز کے اندر پورے سکرین پر موجود ہے سیکنڈ جسمبر 2021 کو بھی ایڈویٹرمنٹ پبلیش شکا تھا اس پر سب سے پہلے بات مہنشن کی گئی ہے کہ کینڈیڈیٹس کی رکروٹمنٹ کے لیے ایڈویٹرمنٹ ہے جو کہ فالنگ پوسٹ کے لیے ہے اور اس میں سیلیکشن کے بعد آپ کو سندھ اور اس کی ڈیویجنل آفیسز کے اندر پوسٹ کیا جائے گا سب سے پہلے ویکنسی ہے دیسپیچ آریکٹر کی گریڈ ہے بی ایسو اور ایک ویکنسی ہے پورے سوبہ سندھ سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ویلیڈ ڈرائیویں لیسنس ہونے چاہیے موٹسائے کے لیے آپ کے پاس سکوٹر کا آپ کے پاس تعلیم کم سے کم آٹھ جماعتیں ہوں گی تو آپ کو ترجی دی جائے گی اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں نمبر دو پہ ویکنسی ہے ڈرائیوار کی اس کی ٹوٹل چھے آسامیہ پورے سوبہ سندھ سے اپلائے کرنے کے لیے آپ کے پاس اپلائے کرنے کے لیے لیے لٹی بی یا ایش ٹی بی میں سے کوئی ایک ڈرائیویں لائسنس وائلیڈ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس لوگ بک مینٹرنگ کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے اور ڈرائیوار کی ایسے سے پانچ سال تجربہ کام کرنے کا آپ کے پاس کسی بھی ذائرے کے ساتھ ہونا چاہیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں پورے سوبہ سندھ میں کہیں گے بھی رہنے والے ہوں کے پاس سندھ کا ڈمسل ہونا لازمی ہے نمبر ثری پہ ویکنسی ہے چوکے ذائرگی گریڈ ایس کا بی پی ایس ون چار آسامی ہے پورے سوبہ سندھ سے آپ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لکھنا پڑنا جانتے ہیں تو آپ کو ترجی دی جائے گی سیلیکشن میں نہیں بھی جانتے ہو تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹھارہ سے اٹھائے سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر چار پہ ویکنسی ہے نائب کاسٹ کی گلیڈ ایس کا بیئی س ون پانچ اسامی پورا سوبہ سن سے آپلائے کرنے کیلئے اگر آپ لکھنا پڑنا جانتے ہیں تو آپ کو درجی دی جائے گی نہیں بھی جانتے ہیں تو آپ اس میں آپلائے کرنے کیلئے ایلیجیبل ہیں اس کے بعد نمبر فائف پہ ویکنسی ہے سیعنٹیو ورگر کی اس کی بھی ٹوٹل پانچ اسامی پورا سوبہ سن سے آپ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس تعلیم اگر ہے تو آپ کو درجی دی جائے گی نہیں ہے تعلیم تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے اٹھائے سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح ملائے کر ٹوٹا یہ اکیس آسامیہ ہیں اگر آپ کسی بھی ویکنسی میں اپلائے کرنے کے لئے دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی اپلیکیشن لکھنی ہوگی جس کے اوپر آپ نے پوست کا نام لکھنا ہے کہ آپ کس پوست کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اپنے اپنے اپلیکیشن کے اندر اپنے کمپلیٹ بیو ریڈر ڈالنا ہے آپ کا نام آپ کا کونٹیکٹ نمبر آپ کا ایڈرس تمام وہ چیزیں لکھئے ہیں جو ایکٹیو ہوئے یعنی کہ اگر آپ کو کال کی جائے تو آپ کا نمبر آن ملے آپ کے ایڈرس پر اگر لیڈر ہے تو وہ آپ کو مل جائے اس کے ساتھ اپنے اپلیکیشن کے ساتھ اپنے تمام ڈوکومنٹس یعنی کہ آپ کا شناستی کارڈ آپ کا پی آر سی آپ کے تمام ایڈوکیشن سیٹیفیکٹس اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس ہے تو ان تمام چیزوں کی فوٹو کاپیز کروانی ہے کسی بھی سترہ گیٹ کے افسر سے اٹیج کروانی ہے اور دو عدد پاسپورٹ سائز تصویر اپلیکیشن کے ساتھ اٹیج کر کے ڈسپیچ کر دینی ہے اکتری دسمبر سے پہلے پہلے اس ایڈرس پر جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اکتری دسمبر سے پہلے پہلے پہنچ جانی چاہیے اس کے بعد اگر آتی ہے تو انٹرٹین نہیں کی جائے گی بائی ہینڈ آپ نے اپلیکیشن جمع نہیں کروانی وہ بھی انٹرٹین نہیں کی جائے گی اگر آپ پہلے سا سرکاری ملادی میں تو آپ نے ایڈو سی لے کے اپلائے کرنا ہے اپلائے اوپر جو ایج لکھی ہوئے اس کے اوپر پندہ سال کی ریاد گورنمنٹ کی جانب سے ہے یعنی کہ اٹھائیس سال کے اوپر آپ پندرہ سال آل لگا لیں تو تین تالیس سال تک کے مرد و خواتین اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر وومنس برادری کا بھی کوٹا ہے یعنی کہ مازور اور اکلیدی برادری کے دوست اس میں اپلائے کرنے کے لیے بلکل ایلیجیبال ہیں تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں انٹرٹین کے لیے آپ کو کوئی تی ایڈی اے نہیں دیے جائے اس میں صرف آپ کا ڈرائیبنگ کا اور ڈسپیچ ریڈنگ کا ہوگا باقی ویکنسی اس کے لیے تیسٹ نہیں ڈیریکٹ انٹرویو ہی ہوگا پوسٹوں کے حوالے سے دکھا ہوا ہے کہ وہ پوسٹر بڑھا بھی سکتا ہے تو آپ یہ مطلب سوچئے کر کے صرف ایک ویکنسی ہے آپ اللہ کا نام لے کے اپلائے کریں انشاءاللہ اگر نصیب ملے تو ناکری آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو اور ریلیجیس افیرز میں آنے والی جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سواب ہوتا مجھے کمپلیٹ باکس میں پھر سکتے ہیں اور آپ نے میرا چینل ابھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی سے سبسکرائب کر لیں thank you so much for watching my ویڈیو